لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کی حوروں کے زمن میں ایک خاص حور کا آج آپ سے ذکر کرتا ہوں ویسے تو ہم حوروں پر بہت بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ حور کہتے کس کو ہیں حور بنائی کس چیز سے گئی ہے اس کے بال کیسے ہیں پیشینی کیسی ہے اس کا بدن کیسا ہے اس کی چال کیسی ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑ جائے اس کا بدن اتنا صاف ہو اتنا نکھرا ہو کہ کپڑوں کے نیچے سے بھی نظر آتا دیکھنے والا اپنے چہرے کو ان حوروں میں سے ایک ہر ایک کے جگر میں رقت پالی ہو جائے اس کو دیکھ کر ایک آئینہ ہو اس کا بدن البدور سافرہ میں اور پھر تفسیر مجاہد میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ حور کو جو بیان کرتے ہیں تو سبحان اللہ اچھا اللہ تعالیٰ سورة الرحمن میں بھی فرماتا ہے کہ ان باغوں کے مکانات اور محلات میں وہ ہوں گی جن کی نگاہ نیچے رہنے والیہ ہوں گی اور ایسی کہ ان پر نہ تو کسی آدمی نے کبھی تصرف کیا ہو نہ کسی جن نے یعنی بالکل محفوظ اور غیر مستعمل ہوں گی جن کو عطا ہوں گی انہی کے لیے ہوں گی اور وہی اس کو استعمال کریں گے اور ایسے ہوں گی گویا وہ یاکوت اور مرجان ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت حسن بسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہور تو وہ ہے جس کی آگ کا سفید حصہ نہایت ہی سفید ہو اور سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مسنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ البیاد نصف الحسن کہ بھئی دیکھو گورا رنگ تو آدہ حسن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کے حسین مالوں کے ساتھ تو اس کا حسن تمام ہو جاتا ہے تو بہرحال حور کی جس قسم کے بارے میں ہم آج بات کریں گے یہ حور ایک خاص قسم کی حور ہے اس حور کی تخلیق بھی ایک خاص قسم سے ہوئی ہے ویسے تو حور کو جن اجزاء سے پیدا کیا گیا ہے ان اجزاء میں ہی خوشبو ہے لیکن ان اجزاء کے ساتھ ساتھ اس حور کو ایک خاص چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خاص چیز کیا ہے وہ خاص چیز ہے گلاب جو ہمارے ہاں بہت پایا جاتا ہے اور بہت ساری قسم میں پایا جاتا ہے اور وہ گلاب بھی جنت کا گلاب حضرت زباہ قیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک من دینار رحمت اللہ علیہ سے سنا آپ نے فرمایا جنات النعیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنات النعیم جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان واقع ہیں ان میں ایسی ہورے ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جنات النعیم میں کون داخل ہوگا تو فرمایا وہ حضرات جو گنہ کا جان بوچ کر پختہ ارادہ نہیں کرتے جب اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو سامنے پاتے ہیں اور اس کے خوف اور اس کی خشیت میں پروان چڑھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جنات النعیم میں داخل ہوں گے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کی اس رائے کو ابن عبد الدنیا نے صفت الجنہ میں جمع کیا ہے ایک تو وہ خجبوں سے معتر زافران اور مشک سے پیدا کی گئی ہیں پھر اس میں گلاب کی آمیزش ہے ان کی تخلیق میں تو سوچے کیا مہکتی ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر فبئی آلائی ربکما تکثیب آلائی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی